موسیقی پہلے سانجدہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ اور یہ لوگ دو صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے سولوی صدی تک جب تک کپنکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں آسٹرنومہ نوہ کے صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں they are rotating about their own axis اور جب میں سکول میں تھا میں سن انیس سو اکیاسی میں دسوی میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا کہ زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکر لگا رہے ہیں they are revolving and rotating اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ سمات اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن بنایا وہ شمس والقمر سورج اور چاند وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے یزبہون قرآن یہ کہتا ہے کہ sun and the moon are revolving چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے اس کے علاوہ یزبہون یہ عربی لفظ یزبہون آتا ہے لفظ سبحہ سے اور سبحہ ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سبحہ کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سبحہ کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالی یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لئے for a celestial body اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائے ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے اس کے معنی ہے it is rotating about its own axis وہ اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عقص table کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلکھ کے ذریعے اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں black spots ہیں اور یہ black spots تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لئے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریباً 25 سال پہلے پڑا تھا کہ سورج وہ سکتیشنری سورج گردش نہیں کر رہا ہے تو 25 سال پہلے میں نے سکول میں پڑا آج سائنس جدے تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکورپرٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں یہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی the sun can not off trip the moon neither can night catch up with the day کل لنفی فال کی اس بہون یہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے جو ریولیوشن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ الائیدہ ہے اسی لئے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں it is due to a chemical reaction یہ ایک chemical reaction کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ chemical reaction بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا لیکن سائنس دا کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے اور کروڑوں سال کے بعد ایک chemical reaction بند ہوگا سائنس ہی کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَشَمْسُ تَجْلِ مُسْتَقْرِ اللَّهَ کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف سورج جا رہا ہے اپنے destination پہ سورج ایک مقرر وقت کیلئے ہے مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کیلئے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کیلئے ہے اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نکتے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس ان دہ ہرکیلینز ایلفا لائرہ بارہ میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ قرآن میں لکھا ہے مستقر مقرر جگہ کی طرف سائنس کہتی ہے دونوں مانی مستقر کے مقرر جگہ اور مقرر وقت دونوں الحمدللہ صحیح ہے اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اٹیس کے علاوہ سورہ رود میں بھی ہے سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر دو سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر تیرہ سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر انتیس اور سورہ از زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر پانچ میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ایٹموسفیر وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور سائنس ہم یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز like الٹرا وائلٹ ریز ایکس ریز یہ چھت یہ ایٹموسفیر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے رکھتا ہے ورنہ زمین پہ جاندار چیز مر جائیں مر جائیں قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بتیس میں کہ اللہ سبحانہ وطالہ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا آپ سوئے سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے جو سائنس دار نے حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے کہا یہ ایٹموسفیر is ایٹموسفیر سیلیگ جب میں سکول میں تھا تقریبا اٹھائیس سال پہلے میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are three types of matter solid liquid and gas تین قسم کے ماددہ تھے solid liquid and gas آج سائنس یہ کہتی ہے کہ تین ماددہ three states of matter کے علاوہ اور بھی ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ organized ایسٹرونمیکل سسٹم کے بھار اور گنایز فلکیات کے بھار خلا تھا ویکیوم تھا آج سائنس کہتی ہے کہ انٹر سٹیلر سپیس سیارے کے بیچ ماددہ کے پل ہے بریج جسے آج ہم کہتے ہے پلازمہ جسے سائنس کہتے ہے فورتھ سٹیٹ آف مادر چوتھی قسم ماددے کی آج سائنس کہتے ہے پلازمہ ہے قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر انسٹ میں ففٹی نائن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں بنائیں مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے آج سائنس اسے کہتی ہے ماددے کے پل بریجز آف میٹر کہتی ہے پلازمہ ہے پور سٹیٹ آف میٹر اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر انسٹ کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر پچیس آیت نمبر تین میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور عثمان بنائے اور اس کے بیچ میں سارے چیز میں ایک مشہور سائنٹس جس کا نام ایڈوین حبل ہے اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زاریات میں سورہ نمبر ایک آون آیت نمبر سی تالیس آیت نمبر فورٹی سی میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی عربی لفظ مؤسیو پھیلنا اور آج سائنٹس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے جو کرٹکس کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا نہ کہ الٹا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین